بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کراچی ٹائمز کے ساتھ میں ہوں عمران شہریار میٹرو ون نیوز کے اپنی نویت کا یہ واحد پروگرام جس میں ہم کرتے ہیں کراچی کی بات کراچی والوں سے جس میں ہوتی ہے بات کراچی کے وسائل کراچی کے مسائل اور کراچی کے فضائل کی لیکن اس سے پہلے کراچی کے فضائل تو کراچی کے فضائل میں آپ جانتے ہیں کہ میں کراچی کے مختلف عمارتوں کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں اب تک بہت ساری کراچی کی شاندار عمارتیں ہم نے کور کی ہیں موجود ہے بات کریں گے ہم پاکستان کی سب سے بڑی مسجد اور دنیا کی تیسری بڑی مسجد جو کہ موجود ہے بہریہ ٹاؤن کراچی میں جہاں گرینڈ جامع مسجد بہریہ ٹاؤن جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس وقت دنیا کی اگر آپ مسجد الحرام کو اور مسجد نبوی کو ہٹا دیں تو یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے بعد یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد اور پاکستان کی سب سے بڑی مسجد آپ کو بتاتے چلیں کہ انیس سو بانوے میں ورلڈ ریکارڈ جو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں مسجد شامل تھی دنیا کی سب سے بڑی مسجدوں میں وہ تھی شاہ فیصل مسجد پھر یہ عزاز اسے چھن گیا تھا اور یہ عزاز بہت سارے ممالک کے پاس رہا شاہ فیصل مسجد جو ہے ساتویں نمبر آگئی تھی لیکن بہریہ ٹاؤن نے جب یہ گرینڈ مسجد شروع کی بنانا تو تب ہی اعلان کر دیا تھا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد بننے جا رہی ہے اور ایک بار پھر پاکستان کو یہ عزاز حاصل ہوا کہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد پاکستان میں موجود ہے اور بہت ہی کمال مسجد ہے آٹھ لاکھ نمازیوں کی گنجائش اس مسجد میں موجود ہے اور پاکستان کے مشہور آرکیٹیک نیر علی دادا کا یہ حسین ترین شاہکار ہے اگر آپ لوگوں نے یہ نہیں دیکھی تو بہریہ ٹاؤن بہت سارے لوگ جاتے ہیں وزیٹ کرنے بہت سارے ماں پر پیکٹنگ پوائنٹ اینجنز کو وزیٹ کرتے ہیں کیونکہ بہت ساری امارتوں میں انچی انچی امارتیں ہم کھڑی کر رہے ہیں اس کے اندر ایک جنگ چل رہی ہے کہ سب سے بڑی امارت ہم بنائیں گے لیکن جب سب سے بڑی مسجد کی بات ہوتی ہے تو پوری دنیا اپریشیٹ کرتی ہے کہ جی اللہ کا نام لیا جائے گا اللہ کی عبادت ہوگی لاکھوں لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کریں گے مین گولیورڈ کے وسط میں واقعی یہ مسجد جو ہے ساٹھ فٹ بلند پہاڑی کے اوپر تعمیر کی گئی ہے اور اگر آپ کراچی میں موجود ہیں اور کسی بھی طرف سے آپ کراچی سے آ رہے ہیں تو اس کا بلند و بالا جو مینار ہے وہ آپ کو کراچی کے مختلف علاقوں سے بھی دکھائی دیتا ہے یہ صرف مسجد ہی نہیں تھی بلکہ اس کے علاوہ اس میں اسلامیک سینٹر بھی قائم کیا جا رہا ہے اس میں اسلامیک میوزیم بھی قائم کیا جا رہا ہے اسلامیک لائبریری بھی قائم کیا جا رہا ہے اسلامیک یونیورسٹری بھی اس میں شامل ہے تو یہ دنیا کی بڑی ترین مسجد ہے اور پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے اور بحریہ ٹاؤن میں یہ مسجد قائم ہے اس سے پہلے دنیا کی ساتھویں بڑی مسجد کا اعزاز شاہ فیصل مسجد کے پاس تھا پھر اس کے بعد یہ اعزاز بحریہ ٹاؤن کی لاہور میں جو مسجد موجود ہے گرینڈ مسجد اس کو حاصل رہا اور اب یہ عزاز بحریہ ٹاؤن کراچی کی گرینڈ جامہ مسجد کو حاصل ہے تو بات اگر ہماری بحریہ ٹاؤن پہ ہو رہی ہے